تم یہاں بیٹھی ہو میں تمہیں اندر دیکھ رہا تھا شیز ہیپی تمہیں اتنی کالز کی تمہیں کالز کرکلائی سنایہ کی حالت کے بعد عرم بھی بہت دکھی ہوگا عرم جو کہ اس کو طلاق دے کر بیٹھا ہوگا اور وہ سنایہ بھی اس کے ساتھ بات وغیرہ نہیں کر رہی ہوگی تو ایک دو بار وہ سنایہ کے پاس بھی آئے گا اور اسے نورمل ہونے کے لئے بھی کہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے پر سنایہ اس کی بات بلکل بھی نہیں مان رہی ہوگی تو سنایہ کو اس کی بابی کال کرے گی اور اسے کہے گی کہ عرم کو تمہیں ایک موقع دینا چاہیے میں مانتی ہوں کہ تمہارے لئے یہ مشکل ہے پر بچوں کے لئے تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور پھر دوستو عرم جب باہر کھڑا ہوگا اور اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ اسی نہیں کیا ہے تو سنایہ آ کر اسے کہے گی کہ میرے لئے بہت مشکل ہے تمہیں معاف کرنا اور وہ سب کچھ بھولنا جو میرے ساتھ تم نے کیا ہے پر بچوں کے لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں عرم اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں چھوڑا تم نے تو تو یہاں پر وہ سنایہ کیا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا بہت بڑا گونے گار ہوں پر مجھے وقت دو میں سب کچھ چیئے کر دوں گا میں جانتا ہوں کہ اس عرصے میں میں نے تمہیں کافی خوشیوں سے محروم رکھا تھا اور اب ایسا بلکل نہیں ہوگا اور پھر دوستو سنایہ اور عرم کو ایک ساتھ دیکھ کر سنایہ کی بھاپی اور اس کا بھائی بھی بہت خوش ہوں گے اور سنایہ کا بھائی سنایہ کو کہے گا کہ تم نے بہت اچھا فصلہ کیا ہے گلتیاں انسان سے ہو جاتی ہیں میں جانتا ہوں کہ عرم کو معاف کرنے اتنا آسان نہیں تھا